محسن نقوی کے اقدامات رنگ لانے لگے والٹن روڈ کی اپگریڈیشن کا کام تیزی سے جاری منصوبے کا اسی فیصد کا مکمل والٹن روڈ پر سیوریڈ سسٹم کے لیے لائنیں بچھا دی گئیں سابق وزیریالہ نے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی ادھر بند روڈ منصوبے کا پیکیج ٹو بھی تکمیل کے قریب بیس مارچ کو مریم نواز سے افتتاح کروانے پر غور پیکیج ورن کا افتتاح محسن نقوی نے کیا تھا سابق نگران حکومت کے فیصلوں کی توسیق ہاؤزنگ سوسائٹیز کی منظوری کا اختیار لڈی اے کو منتقل آہور سمیتی نظرہ کی سوسائٹیز کا اختیار لڈی اے کو مل گیا ہائی کورٹ نے گین ایریا پر تعمیرات سے روک رکھا ہے محسن نقوی دور کی منظور کردہ پولیسی پر عمل شروع پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں داخلے کے خواہش مندوں کے لیے بڑی خبر داخلے سے محروم رہنے والے بھی اپلائے کر سکیں گے خالی سیٹوں پر میریٹ پاہ داخلہ ملے گا ڈینٹل کالیجز میں داخل طلبہ بھی درخواست دینے کے اہل پنجاب اسیملی کا تین سو اٹھاون ارب کا سپلیمنٹری بجٹ منظور سپیکر ملک محمد احمد خان نے اجلاس کی صدارت کی وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئی اپوزیشن کا شور شرابہ کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہرہ دی ایوان میں پہلی قراردار بھی جمع سادیا تیمور نے پنک بائیک ٹوگرام کی قراردار پیش ملاسمت پیشہ خواتین کے لیے سستی موٹر سائیکل سکین کا مطالبہ پنجاب میں ایک ماہ کے اخراجات کے لیے تین سو اٹھاون ارب روپے مختص تعلیم کے لیے دس ارب سولہ کروڑ مختص گندم اور چینی کی خریداری کے لیے تیس ارب رکھے گئے ہیں ہیلتھ سرویسز کے لیے ستائیس ارب چونسٹھ کروڑ زراعت کے لیے اکیس ارب تریسٹھ کروڑ سیول ورکس کے لیے ایک ارب پچیس کروڑ سے زائد مختص آرمی چیف سے خاتون پولیس آفیسر کی ملاقات سیپا سالار نے خاتون کو حجم سے بچانے پر کردار کو سراہا اے ایس پی شہر بانو کو شاباش دی نڈر آفیسر شہر بانو نقبی نے اچھرا بزار کے مستل حجوم سے ایک خاتون کو باحفاظت نکالا تھا عدویات کے مت میں آٹھ ارب روپے کے واجبات ادا نہ ہوئے سرکاری ہسپتالوں میں مفت عدویات کے سپلائی کے قلت سرکاری ہسپتالوں میں صرف بیس سے ساٹھ بیسیت مفت عدویات دی جا رہی ہیں محکمہ صحت نے عدویات کے لیے پندرہ ارب روپے طلب کر لیے سرکاری نرخ نامے پر عمل خواب ہوا شہر میں گران فروشیہ روج پر دہی دو سو بیس دودھ ایک سو اسی روپے کلو بیچا جانے لگا بیف نو سو مٹن چوبیسو روپے کلو فروخت ایل پی جی بھی سرکاری نرخ سے پچاس روپے کلو مہنگی بیچی جا رہی ہے پنجاب حکومت کا نگہبان رمضان پیکیج گھرگر راشن ڈیکس کی تقسیم کی تیاری انتظامیہ نے انصدادی پولیو ورکس کی ڈیوٹنا لگا دی تصدیق کے لیے گھرگر جائیں گے وزیراعلا مریم نواز نے مسیحی برادری کے تہوار ایسٹر کی تیاری کا بھی حکم دے دیا ایسٹر پر مسیحی برادری کے علاقوں کو سجایا جائے گا سوئی ناردرن نے گھریلو سارفین کے لیے نئے ٹیریف نافیز کر دیا نون پروٹیکٹڈ گھریلو سارفین کے لیے کم سے کم گیس بیل سولہ سو چھالیس روپے مکرر ایشاریا چار ایچ ایم کیو بی گیس استعمال کرنے والوں کا بیل بائیس سو پچاسی روپے ہو گیا ایشاریا چی ایچ ایم کیو بی کا بیل انتی سو ستان میں جبکہ ایشاریا آٹھ کا بیل چوالیس سو دس روپے تک ہو گیا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی نا اہلی ایک سال بعد بھی اساتذہ کی ایسی آر مراتب نہ ہو سکی پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں آن لائن ایسی آر کا نظام مقارف کروایا گیا تھا سلانہ ایسی آر ریپورٹ 31 دسمبر تک اپروڈ کرنا تھی دو ماہ بعد بھی ایسی آر جمعہ نہ ہو سکی پنجاب پولیس اب ہر ریٹ کی ویڈیو بنائے گی باڈی کیم کا استعمال کیا جائے گا باڈی کیم نہ ہونے پر موبائل فون سے ویڈیو بنانا ہوگی آئی جی پنجاب نے احکامات جاری کرتی سٹی ٹریفک پولیس تین ڈیوینس میں تاکسین سٹی ٹریفک پولیس تین ڈیوینس میں تاکسین سٹی ڈیوینس سدر ڈیوینس اور کین ڈیوینس شامل اقدام کا مقصد ٹریفک کی روانی کو مزید بہتر بنانا ہے شہر کی موڈل شہراؤں پر تجاوزات مافیا قابض فیروسکو روڈ، مال روڈ، ملتان روڈ، سرکولر روڈ پر تجاوزات کائیں ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی شہریوں کو مشکلات کا سامن لیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف کاروائی واہگا روڈ پر ٹیویل اور ڈیرے سے بجلی چوری پکڑی گئی ایلٹی لائن سے ڈائریکٹ سپلائے لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی سب ڈیوین اب سران نے اندراج مقدمے کی ترخواست دی پنجاب فوڈ آثورٹی کا گوالمنڈی اور واہگا میگرینڈ آپریشن ہوٹیلز میں گندے پانی سے گوشت دھویا جا رہا تھا غیر مایاری دودھ بیشنے والے بھی شیکنجے میں آگئے کفزانے سہر کیسلوں کے خلاف ورزے پر پانچ یونٹ بند تیرہ کو لاکھوں روپے کے جرمانے پی آئی سی سے لاکھوں روپے کی عدیات چوری سرکاری عدیات سے بھرا رکشا سیکیورٹی گارڈ میں پکڑ لیا ملزم پولیس کے حوالے ماضی میں بھی ہسپتال سے عدیات باہر بجوائی گئیں انتظامیہ نے خفیہ ہاتھوں کی تلاش شروع کر دی امیر بالاج قتل کیس میں اہاں پیش شفت پولیس ندرینہ دوست احسن شاہ کو حراست میں لے لیا احسن شاہ قتل کے وقت پاکستان میں موجود نہیں تھا سعودی عرب سے ریکی کے لیے احکامات دینے کے الزام زیر حراست ملزمان کے انٹرویو کروانے کا کیس ایک انسپیکٹر اور دو سب انسپیکٹر کے خلاف مقدمات درج ڈی آئی جی کامران آدل نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کر دی پنجاب کے پینتیس تھانی داروں کے خلاف انکوائری ہوگی جسٹیس علیزیا باچوان نے درخواست کی سماعت کی لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی عبوریز حفاظتی زمانت کے متعلق درخواست ریجسٹر آفیس نے درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا عدالت نے ریجسٹر آفیس کا اعتراض برقرار رکھا درخواست گزار پہلے متعلقہ فورم سے رجوع کرے آفیس کا اعتراض موڈل ٹاؤن کے چہری میں عدالتوں کی منتقلی کے خلاف احتجاج لاہور بار کے زیرے تمام احتجاجی ریلی نکالی گئی وکلا رہنماؤں کا چیف جسٹس ہائی کورٹ سے موڈل ٹاؤن کے چہری کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ وزیرعالہ پنجاب کی زیرے صدارت اجراس سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں موفت عدویات کی فاہمی کا پین یکہ مئی سے عدویات کی ہوم ڈیوری پر تبادلہ خیال مریم نواز کا نیو ہسپتال کا دورہ نئی ایمرجنسی دیکھی مریضوں سے ملاقات کی خیریت ریافت کی پنجاب کو ایک ماہ میں صاف بنانے کا حکم مریم نواز نے انتظامیہ کو کچھرہ اٹھانے کے لیے ٹاسک دے دیا مریم نواز نے ایک ماہ بعد جائزہ لینے کا بھی کہہ دیا پنجاب کی سولہ رکنی کابینہ کو حتمی شکل دے دی گئی اتحادیوں کو بھی وزارتیں دینے کا فیصلہ مطبق پنجاب کابینہ میں نو لیگ کے چودہ استحقام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کا ایک ایک وزیر شامل ہوگا مریم اورنگزیب پرویز رشید بلال یاسین فیصل ایوب خواجہ امران نظیر سلمان رفیق شامل سیاسی تناہوں میں کمی لانے کے لیے احسن اقدام وزیر آلہ مریم نواز آپوزیشن رہنما رانہ آفتاب احمد خان کی نشیست پر گئیں خیر سغالی کے جذبے کا اظہار کیا کہا آپ سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں جتنی حکومتی ارکان کی وزیر آلہ ہوں اتنی ہی آپ کی بھی ہوں رانہ آفتاب کا اظہار تشکر حکومتی ارکین نے میز بجا کر مریم نواز کو داد دی کمیشنر لاہور محمد علی رنداوہ کی زیرے صدارت اجراس رمضان پیکج کی تقسیم کے لینتظامات کا جائزہ لیا حکومت کے جانب سے لاہور میں دس لاکھ سے زائد مستحقین کو گھروں تک راشن پہنچایا جائے گا ڈی سی رافیا حیدر کا شہر کا دورہ آوٹ فال روڈ پر صفائی ستھائی کا جائزہ لیا الڈویو ایم سی سٹاف کی حاضری چکی آئی جی پنجاب اسمان انور کا زیرے تامیز سینٹر فور پبلک سیفٹی لائر مول کا دورہ ڈی ای جی آپریشنز علی ناسی ریزوی نے تامیراتی کاموں پر بریفنگ دی سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیرے صدارت اجراس امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال مازور افراد خواتین اور بزرگوں کو ریلیف دینے کی ہدایت ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنیر چیما کی زیرے صدارت اجراس اقبال ٹاؤن ڈوین کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی شرکت نگران وفاقی وزیر برائے قومی ورسا جمال شاہ کا اردو سائنس بورڈ کا دورہ اشائیتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی بنجاب یونیورسٹی میں دوروزہ انٹرنیشنل ویکسین ریسرچ کانفرنس نگران وفاقی وزیر برائے فورٹ سیکیورٹی کو سر عبداللہ ملک نے صدارت کی وائس چانسٹر پروفیسر خالد محمود سمی دگر شخصیات کا اظہار خیال یو ای ٹی میں آئی ٹی دوہزار چوبیس نومائش طلبانی کوڈنگ گویز پوسٹر میکنگ نے ہی سالیا وائس چانسٹر ڈاکٹر ناصر حیات محمد آسیف نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سر رہا ایکسپو سینٹر میں شمسی طوانائی پر مبنی تین روزہ نومائش مقامی اور بین الاقوامی کمپنیز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے سولیکٹرہ کمپنی کے چینی اور کنیڈین کمپنیز کے ساتھ معاہدے سی او مہنور آدل اکرام الحق سمی دگر شخصیات شریک ہوئی گورمنٹ اسلامیہ کالج خواتین کا سپورٹس گالہ طالبات نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا ادھر موڈلٹون کالج فاویمنٹ میں دو روزہ کلچرل میلا زرگ برک ملبوسات زیب تنکی تالیبات کی شرکت ملبوسات زیورات اور کھانی پینے کے سٹالز لگائے گئے ایڈن کرکٹ کلپ کی دوستانہ میچ میں فتح البلال کلپ کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا البلال کلپ نے پینٹی سو ورس میں دوستو ساٹھ رنز بنائے ایڈن کلپ نے چار وکٹوں کے نقصان پر حدف حاصل کر لیا پنجاب جنئر اوپن سکواش چیمپینشپ ختم انڈر ایلیون کے فائنل میں مصطفی خان کامیاب انڈر تھرٹین میں سوہیل ادنان فاتر ٹھہرے انڈر ففٹین میں فسیو رحمان نے کامیابی سمیٹی ٹورنامیٹ میں چیانمی کھلاڑیوں کے شرکت دوستو سے زیاد کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیا موسیقی